رزوان کے نوے رنز رائے گاں کیویز نے چوتھے ٹی ٹوینٹی میں بھی شاہینوں کو آؤٹ کلاس کر دیا پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے چوتھے میچ میں بھی نیوزیلینڈ نے پاکستان کو سات وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں چار سفر کی سبقت حاصل کر لی پاکستان کی جانب سے دیا گیا ایک سو انسٹھ رنز کا حدف نیوزیلینڈ نے تین وکٹوں کے نقصان پر انیس میں آور کی پہلی ہی گین پر حاصل کر لیا پاکستان کی جانب سے دیا گئے ایک سو انسٹھ رنز کے حدف کے تاقب میں نیوزیلینڈ کے ابتدائی تین کھلاری صرف بیس رنز پر آؤٹ ہو گئے تھے نیوزیلینڈ کی پہلی وکٹ آٹھ رنز پر فن ایلن کی صورت میں گری جب کیویز اوپننگ بیٹر شاہین شاہ افریدی کی گین پر سائم ایوک کو کیچ دے بیٹھے اس کے بعد ٹیم سیفرٹ کو شاہین افریدی نے صفر پر کیچ آؤٹ کیا شاہین نے صرف چار رنز پر ویل ینگ کو بھی پویلین بھیج دیا تین وکٹے جلد گرنے کے بعد ڈیرل چمیچل اور گیلین فلپس نے پاکستانی بولرز کی جم کر دھولائی لگائی اور دونوں کھلاریوں نے ناصر ففٹیز مکمل کی بلکہ اپنی ٹیم کو جیت سے بھی ہمکنار کرایا اور ناکابلے شکس رہے ڈیرل میچل بہتر اور گلین فلپس ستر رنز بنا کر نٹ آؤٹ رہے دونوں کھلاریوں کے درمیان چوتھی وکٹ کے لیے ایک سو انتالیس رنز کی شراکت ہوئی جبکہ پاکستان کی جانب سے تین وکٹیں شاہین شاہفریدی نے حاصل کی پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ آورز میں پانچ کھلاریوں کے نقصان پر ایک سو اٹھاون رنز بنائے تھے کرائیس چرچ میں کھیلے جا رہے میچ میں نیوزیلینڈ کے کپتان میچل نے ٹاوس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوی دی پاکستان کی جانب سے سائم ایوب اور محمد رزوان نے ایننگز کا آغاز کیا لیکن سائم ایوب اس باہر بھی ناکام رہے اور دوسرے آور میں صرف ایک رنز پر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے پاکستان کے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھلاری بابار آزم تھے جو چھپن کے مجموعے پر انیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اٹھاسی رنز پر فخر زمان بھی پندرہ گیندوں پر نو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے آزم خان کے جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے صاحب زادہ فرحان بھی دو گیندوں کے مہمان ثابت ہوئے اور ایک رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک جانب وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری رہا لیکن دوسری جانب محمد رزوان ذمہ دارانہ بیٹنگ کے ذریعے ٹیم کا سکور آگے بڑھاتے رہے اور اپنی نیس سنچی مکمل کی ایک سو چھپیس کیج مجموعی سکور پر افتخار احمد چودہ گیندوں پر دس رنز کی اننگ کھیل کر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان 63 گیندوں پر نوے رنز اور محمد نواز نو گیندوں پر اکیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے خیال رہے کہ پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو تین صفر کی فیصلہ کون سبقت حاصل ہے